ہاں جی سر کیا نام ہے آپ کا نوید خان ہے نوید بھائی کہاں سے بلان کرتے ہیں کرکی اپٹو باس ہے کرکی اپٹو باس ہے مینز کہ یہ جس ٹریک پہ آپ جا رہے ہیں یہ آپ کا علاقہ ہے ایسے ہی ہے وہ پاڑوں کے اینڈ پہ آپ کا گاؤں آ جاتا ہے ایسے ہی ہے کچھ جی ایسے ہی ہے لاؤس والے جو پاڑ ہیں وہ آپ کا گاؤں ہے آپ وہاں تک گاڑی لے کے جائیں گے آج کا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ آخری جو پاڑ آپ کو دندلہ دندلہ سا نظر آ رہے نا وہاں تک آپ نے جانا ہے صحیح ہو گیا تو چلیں چلائیں جی گاڑی آج آپ کی لانگ ٹرپ ہے اوکے ٹرائب کریں سارا جائیں پتھر کو بچائیں نا بچائیں روک لیں گاڑی کو یہی پہ روک لیں دیکھیں آپ روڈ میں گس رہے ہیں ایسے ہی ہے اشارہ بھی نہیں لگایا اور کیا نہیں کیا اشارہ نہیں لگایا تھا پہلے گیر لگا ہوئے صحیح ایڈ بیک بھی نیچے ہیں اشارہ نہیں لگایا اور شیشہ بھی واش نہیں کیا کچھ سمجھ آئی بات کی یہ دو تو چلیں آپ کو خود یاد آگئی ہیں نا جب میں نے بولا ہے مزہ تب آتا ہے کہ آپ کو چلانے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے مائن میں ہوتی ہیں مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ روڈ میں میں نے گسنے کے لیے احتیاط کرنی ہے ایک احتیاط آپ کی کیا بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے اشارہ نہیں لگاوگے دوسروں کو ججمنٹ نہیں ہوگی آپ کرنے کیا جا رہے ہو آپ کی گاڑی کا کیا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے پھر ایک تو یہ ہے دوسروں کو بتانے کے لیے ہو شیشہ نہیں دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر رہے تھے یہ دو باتیں ہیں ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں جو چیز آپ کے اندر میں نے آپ ڈرائیو کر رہے تھے جو میں نے دیکھی وہ غلطی کیا ہے آپ روڈ میں انٹر ہو رہے ہیں میری جان چلیں جائیں آگے غلطی سامنے آئے گی تو پھر آپ کو شیشہ سمجھ آئے گی جائیں ریز دیں اب شیشہ وغیرہ وہ چیزیں دیکھنا دیکھیں آپ روڈ کے آدھے اسے میں جا کے واپس اپنی لائن پہ آ رہے ہیں ایسے ہی ہیں تو یہ ہی آپ کی غلطی ہے آپ کو روڈ میں انٹر ہونے کے لیے میں اب پوائنٹ سمجھاتا ہوں سائٹ پر گاڑی کو رکھیں پھر آپ وہ ہی مسٹیک دیکھیں اترتے وقت بھی آپ نے اشارہ نہیں یوز کیا اور یہ شیشہ بھی آپ نے نہیں دیکھا واج کیا آپ کو یہ شیشہ بھی واج کرنا چاہیے تھا سمجھئے مطلب یہ وہ چیزیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں میری جان ٹھیک ہے نا نوید بھائی دیکھیں آپ ایج میں مجھ سے بھی بڑے ہیں اپنے ساتھ سے بھی بڑے ہیں میں سختی بھی نہیں کر سکتا میں پیار سے کتنے پیار سے دیکھیں ابھی تک سختی بھی نہیں کیا بڑے پیار سے چیزیں سمجھاتا ہا رہا ہوں یہ بیس ہے اگر آپ اس بیس کوئی نہیں فالو کریں گے تو یار پھر آپ روڈ پر جاؤ گے آپ ایکسیڈنٹ اپنا کر دو گے آپ کے لئے یہ چیز اچھی نہیں ہوگی سمجھو باقی راستے سارے میں آپ نے اور چیزیں میں دیکھی ہیں صحیح چلا کے آ رہے ہوں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے یہ نہیں کہ میں نے بتائی بھی ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کو یاد بھی آ گیا آپ کو پتہ بھی ہے یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن آپ نے جب پیکٹیکل پہ گئے ہیں آپ اس کو بھول گئے ہیں دیکھیں یہ مسٹیک چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے ہوتی ہیں یہ آپ کو نقصان دیتی ہیں آپ کو بھی نقصان ہوگا آپ سے ہٹ کے پھر دوسروں کو آپ خواہ خواہ نقصان دے دیں گے کیونکہ آپ غلط کام کریں گے دوسرے کے ساتھ ہی ہوگا نا ایسا ہی بات اس کے لئے بھی مسئلہ بنے گا تو آپ یہ شیشوں کا استعمال اور انڈیکیٹر کا استعمال لازمی اپنی اپنی ٹریننگ میں لازمی بنائیں ٹھیک ہے آگے آپ جب چاہیں گے تو میں یہ چیزیں چیک کروں اب روڑ میں انٹر جب ہو رہے تھے نا اس کے لئے دیکھیں آگے آگے کے حلاب دیکھیں روڑ سے سائٹ پہ کھڑے ہیں ہم چلتے ہیں چلائیں گاڑی کو اب وہ چیز جس پہ ہمیں بیس کر چکا ہوں وہ یوز کریں اشارہ بھی دیا اور شیشہ بھی واج کریں شیشہ واج کریں نا پلیز شیشہ واج کرنا ہے سر سائٹ میرر پیچھے دیکھنا ہے دیکھیں شیشہ کو میں غلطی پہ ہو گیا ہوں کیونکہ آپ کے حساب سے میں نے آپ کو قبر کرنا ہے نا تو آپ شیشہ کو دیکھا کریں آپ پیچھے کلیر ہے اب دیکھیں روڑ میں انٹر ہونے والا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا آپ اپنی گاڑی کے اپنی گاڑی کے آگے والے دونوں ٹائروں کو اٹھا کے کدھر پھینک رہے ہیں روڑ پہ ایسا نہ کریں نا آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو پہلے اس طرف کا جو ٹائر آگے والا ہے نا اس کو روڑ میں انٹر آپ نے کرنا ہے پھر آپ کی سائٹ کے پیچھے جو ٹائر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ روڑ پہ لے کے جاؤ گے دو ٹائر آپ نے یہ جو یلو لائن ہے اس سے اوپر آج سستہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے چلیں آپ چلائیں اس پہ جائیں چلیں لیز دیں شیشہ شارہ دیئے ہو گیا دیکھیں رہے ہیں دیکھیں ایک ٹائر آگے والا آپ نے انٹر کر دیا اب پیچھے والا انٹر کر رہے ہیں پیچھے والا بھی انٹر ہو گیا ہے روڑ پہ دو ٹائر ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں نا اب آستہ آسا آپ جا رہے ہو پیچھے کلیر ہے اب یہ میری سائٹ کا یہ جو کارنر ہے نا اس ٹائر کو آپ نے اوپر لے گئے ہیں یہ یلو لائن سے اوپر ہو گیا ہے چوتھا ٹائر خود بخود اوپر ہو جائے گا دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا گاری کو بھی نہیں پتہ چلا آپ بھی ایزی ہو گیا ہو تو دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی تو یہ طریقہ ہے روڑ میں انٹر ہونے کا سمجھے ہیں نا تو یہ بیسک چیزیں ہیں مہربانی کریں ان پہ آپ ان کو اگنوہ مات کریں ٹھیک ہے نا چلیں میں آگے بھی دیکھتا جاؤں گا آپ کے اندر چیزیں جو غلطیاں ہوگی ان کو میں کلیر کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بتائی ہوئی ہے یہ کہ نہیں نہیں بتائی ہوئی لیکن آپ موقع پہ بھول گئے ہیں سمجھے نا ایسا نہ کریں یہ اپنے استاد کے ساتھ دشمنی ہے آپ کی کیوں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں سختی پہ جاؤں ایسا ہی ہے نا تو میں کرنا نہیں چاہتا آپ مجھ سے بڑے ہیں استاد آپ کا آپ سے چھوٹا ہے تو میں اس طرح کی غلطی نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے نا تو مجھے خود بھی شرم آئے گی تو میں نے اصلاح تو کرنی ہے نا چاہے وہ ویڈیو بنا کے لوگوں کے سامنے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ آپ شاید اس طرح سمجھ جائیں اس طرح نہیں سمجھ رہے دوسری طرح تو میں سمجھا سمجھائی تک شاید اس طرح آپ سمجھ جائیں یا یہی ویڈیو آپ کی اصلاح خود کرے گی اس کو آپ جب دیکھیں گے نا آپ کی اصلاح ہو جائے گی کہ میں کس چیز پہ روشنیٹ آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اوکے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ